اچھا راکس سب میں آپ سے بڑے امپورٹن کوئیشن کرنے جا رہا ہوں پشتے دن میں نے ایک انٹریو کیا تھا شبر زیدی کا جو ایکس جیئرمن ایف پی آ رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا بیٹھ کے کہ 1947 میں پاکستان کیوں بنایا سامنے کیا وجہ تھی اور آج یہ جو حالات ہے اس پر بہت سے لوگ کہنے کے یار اگر اکٹھے ہوتے تو ٹھیک نہیں تھے انڈیا دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہم بھی وہاں پہنچ جاتے اور جن سے ہم نے آزادی لی آج ہم ان کے ویزے کے لیے ترس رہے ہیں اور کروڑوں روپے ویزے کو لگانے کو تیار ہے تو آپ کے کیونکہ سبجیکٹ بھی ہے مطالعہ پاکستان آپ پڑھاتے بھی ہیں اس طرح سے ذرا روشنیں ڈالیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا یا ٹھیک تھا تو پھر مسائل کیا ہیں یہ مسائل ٹھیک کیسے ہوں گے دیکھیں ایک ہوتا ہے پلوٹ ایک ہوتا ہے اس پہ مکان بنانے کی ڈرائنگ ایک ہوتی ہے تعمیر ایک ہوتے ہیں بنانے والے اب جو پہلا ایسا آپ کے سوال کا کہ ہم نے اس وقت کو غلط فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پلوٹ تو ہم نے ٹھیک لیا تھا بڑھ کے ہمارے عیسے میں کم آیا تھا اگر میں اسٹری پڑھاتا ہوں اور اس کا طالب علم ہوں تو اورنگزیب عالمگیر جو آخری مغل بادشاہ ہے انہوں نے اس موجودہ پاکستان سے کئی گناہ بڑے شاید دس گناہ بڑے پاکستان پر پچاس سال حکومت کی ہندووں نے ہمارے اوپر حکومت نہیں کی ہم نے کی ہے ٹھیک ہے تعداد میں کم ہونے کے بابتی ہو یہ ہماری لیگیسی ہے یہ ہماری تاریخ ہے اچھا جن کو میرے طرح کے لوگوں کی بات پسندہ نہیں آتی وہ ڈونڈ ڈونڈ کے برے حکمرانوں کی غلطیاں سامنے لاکر نوجوان نسل کو مایوس کرتے رہتے 47 میں تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جو نہ پیغمبر تھے نہ عالم دین تھے نہ جمعہ پڑھاتے تھے بس مجھے صرف اتنا پتہ ہے سچ بولتے تھے بہادر تھے ٹھیک ہے جانت دار تھے ایک وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایک پلٹ لیں گے نمبر ایک ٹھیک ہے اس کے بعد جب پلٹ مل گیا تو ڈرائنگ میں ہی جگڑا شروع کر دیا گیا ٹھیک ہے کہ یہاں میں خانہ ہونا چاہیے اور یہاں مارکیٹ ہونی چاہیے یہاں کھیل کا میدان ہونا چاہیے یہاں مسجد ہونی چاہیے مسجد والوں نے سارے پاکستان کو مسجد قرار دیا میں خانے والوں نے سارے یہ ایک شروع ہو گیا جگڑا ٹھیک ہے اور پھر مستری جو ہیں وہ صحیح نہیں مل سکے نہازہ یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دو ہزار تئیس کے پاکستان کے حالات اچھے نمبر واحد جس کی وجہ سے شیبر صاحب یہ ایسے لوگ جو اس طرح کے پشتاوے کا اظہار کرتے ہیں تو اس وقت تو پاکستان کی صورتحال پریشان کن ہے ٹھیک ہے لیکن کیا صبح صبح میں سے نکلتی ہے یا رات میں سے نکلتی ہے وہ تو رات میں سے نکلتی ہے کیا قرآن اور حدیث نے ایک مسلمان کو مایوس ہونے کی ترغیب دی ہے یا اجالتی ہے تو کیا آپ فورٹی سیون سے فورٹی سیون سے لے کر دو ہزار تئیس کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہمارے حالات فورٹی سیون سے تو بہتر ہیں مثلا بھی میں آپ کے پہلے سوالوں کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کے تمام معاشروں کو چھوڑیں آپ صرف مسلم کنٹریز میں بھی لے لیں تو ٹاپ کے تین معاشروں میں پاکستان ہے جہاں خاندانی نظام مضبوط ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا باپ عرب ممالک میں مجموع طور پر بات کر رہا ہوں ملیشیا اور انڈینیشیا میں بھی ہے مسلمان ممالک ہیں ترکی میں بھی ہے کہ جو اپنے خاندان کے لیے پچاس ڈگری پر ستر سال کی عمر میں بیماریوں کے ساتھ دو دو جابز کرتا ہو مدرد صاحب اپنے اپنے ہیں پندرہ سو سال کے تم اپنا کرو ہم اپنا کریں کیا ایسا بھائی باقی معاشروں کے اندر مجھے یہ ہمارا سوچل فیبریک ہے بلکل ہے ایسا بھائی ہے جو اور یہ مجارٹی میں ہے جی بلکل ایسا ہی مجارٹی میں ایسا بھائی ہے جو کہتا ہے شادی نہیں کروں گا جب تک عزت کے ساتھ بہنوں کو رخصت نہ کر لیں اسے اپنے زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے کہ میں ایک اوہ ظاہر معاشرہ والے سے کہ پہلے کماؤں ان کو اچھے طریقے سے رخصت کروں پھر یہ کیا سٹرینٹ نہیں ہے میں ہی تو اس میں ریسیٹس بھی ہے کتاب بھی انویسنی چاپی تھی مسجد کے رول پر جس میں میں نے پاکستان میں رہنے والے ہندووں کی اور سکھوں کی رائے بھی لی ہے کہ پاکستان میں جو مسجد بنتی ہے اسے وابستہ لوگ کیسے ہوتے ہیں سب سے زیادہ پیسفل یہ مسجد والے اور کافروں کے کہنے پر ہمارے یہ کچھ سے کالر ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں سب سے اچھی انجیو مسجد ہے ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے ساٹھ ہزار کٹھا ہوا اتنا بل اتنا بل سب سے زیادہ نسٹی وہاں ہے بلکل کیا کوئی ان تیس چوبیس کروڑوں میں سے ایک مسلمان کسی مسلک کا کوئی بتا سکتا ہے کہ جس نے مسجد کی تعمیر کے لیے ہزار روپیہ دیا اعلان نہیں ہوا اور اس نے دس منٹ گھنٹے بعد مولی صاحب سے جا کے جگڑا کیا ہو کہ ہم سارا ٹبر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اعلان ہی نہیں کیا ہر نسل کا یہ ایک سٹرانگ معاشرہ ہے بلکل امتحان کے اندر ہے ہر نسل کا مسلمان ہر مذہب اور مسلک کا کہتا ہے جس کے لیے دیا ہے وہ خوب جانتا ہے یہ ہے بازو تیر قوید کے قوت سے قوی ہے تو مصطفی ہے مصطفی ہے ایک بات ہوگی دوسری بات یہ جو ایٹم بام ہوتا ہے نا جی یہ کوئی پھل جڑی نہیں ہوتی ہے انڈیا کئی گناہ بڑا ہے مستاقم ہے تو کوئی تو ہے جو نظام ارستی چلا رہا ہے نیسے وہی خود آتا ہے ٹھیک ہے ہمارے کالی حسین احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جاپان کے سرکاری وفد کے ساتھ تو وہاں اس وقت پاکستان پر بہت تنقید ہو رہی تھی یہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن کا لمانا ہے جب دھماکہ ہو چکا تھا جاپان والوں نے ہیروشیما اور ناغا ساکھی میں ایٹمی بمباری سے تباہی اٹھے تصویریں دکھائیں اس وفد کو اور ساتھ یہ کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اتنی تباہی والا ایٹم بام میں آپ نے بنایا ہے ہم سے پوچھیں ہمارے ساتھ اس کی وجہ سے کیا ظلم ہو جو کالی حسین احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ظلم تو نہیں ہونے چاہیئے تھا لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے جب یہ بم چلایا گیا فارٹی فائیب میں سیکنڈ ورڈ وار میں اگر آپ کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا تو کیا آپ پر چلایا جاتا اس لیے مسلمان کے پاس ظلم کرنے کے لیے تو ایک کنکر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ظلم روکنے کے لیے اس سے بھی زیادہ مضبوط فوج اس سے بھی بہتر اسلحہ ہونا چاہیے لہذا یہ اماری سٹرینٹس ہیں اس کی بنیاد پر ایک جو ہماری غلط عادت ہے جس سے ہمیں نکلنا ہوگا مسجد والوں کو بھی اور پاکستانیوں کو کہ ہم دوسرے کو بڑی جلدی الزام دے رہتے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی دیتے ہیں فوج کو بھی دیتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ایک کام چور اور سست قوم کا ٹیچر جس سے لیڈر چاہیے ہی وہ جو دوسرے کاک مار کے اس کے بیٹے کو جاب دلائے ایسا ہی ہوتا ہے بل عموم کالم ٹاک شومن ہر ایک چور مچائے شورجنسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے معاشرے کی صحیح اخلاقی تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے معاشرہ بور ڈس آنسٹ ہے سرکاری ادارے ہی تباہ نہیں ہوئے ہمیں پتا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی کرپشن ہے لہذا اس کا حل ایک لفظ میں تو وہی ہے جو اللہ رسول نے بھیجا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وئی میں نماز نہیں بھیجی نہ داڑی بھیجی ہے نہ برکہ بھیجا ہے نہ روزے بھیجی ہے پہلی وئی میں کہا پڑھو تو تعلیم اس سے یہ مسئلہ بہتر ہوگا جنہیں اور زیادہ مایوسی ہو اور زیادہ مایوسی ہو اس کے باوجود اور انڈیا کے مثالیں دیتے ہو تو وہ نائٹی ون کا انڈیا پڑھ لیں اس سے بتر حالات میں تھا اگر وہ اٹھے ہیں اور ان کا پنجاب جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ہمیں مقابلے کی دوڑ کے اندر صرف کرکٹ کی ٹیم نہیں تیار کرنی ہمیں مینٹی قوم تیار کرنی ہے ہر شعبے میں ہر شعبے میں ایکسل کرنے اور وہ تعلیمی دنیا سے ہوگا تقریروں سے نہیں ہوگا چاہے سیاستدانوں کی ہوں چاہے خطیبوں کی ہوں اور یہ لازم کر لینا چاہیے کہ میری طرح کے جن دوستوں کو سنا جاتا ہو تو ان کے سامنے اگر آٹھ دلائل مایوسی کے ہیں اور دو امید کے ہیں اگر وہ مسلمانہ تو وہ امید پر بات کریں یہ تو کوئی صافی کوئی دانشور نہیں ہے جو اندھیرہ تقسیم کرے ہمارا دین امید ہے رحمت ہے بے شک اور پاکستان نے بہت جلد ٹھیک ہو جانے ہیں انشاءاللہ جانے ہیں جنتا ہے